سلام علیکم ہماری ویڈ آواز جونس ہے میں لیکچر نمبر سیونٹین ڈسکس کروں گا اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر سیکسٹین پر بات کی تھی اس میں یہ تھا کہ جونس ہے پیٹر کوڈ کا میتھڈ اس کی بارے میں بات کر رہے تھے کہ آپجک موڈل نے اسے اسے کریئٹ کرنا ہے ہم نے ویسے تو کافی ذہر میتھڈ نے لیکن ہم نے پیٹر کوڈ کے میتھڈ جونس اسے چوز کیا ہے کیونکہ اس میں یہ بتا ہے کہ ہمیں ایزی ہو جاتا کوئی بھی ساوٹ فیڈ ڈویلپ کرنا کیونکہ ہم سارے آبجکٹس وغیرہ ان کو ہم ڈیٹین میں لکھ لیتے ہیں ایک دفعہ اس کے حساب سے ہم اپنا پروگرام رن کرتے ہیں تو وہ بہت ایزی سٹیپ سارے بن جاتے ہیں ہمارے پاس لیکچر نمبر سیکسٹین میں ہم نے جونسیتی آبجکٹس کی کیٹیگریزیشن پڑی تھی کیٹیگریزیشن میں یہ تھا کہ ہم نے کسی بھی آبجکٹ موڈل کے اندر جو جو چیزیں کامن ہو رہی تھی ان کو سیپریٹ کر لیا تھا جس میں ایکٹر پارٹسپین پلیسیز کنٹینر اور اس تنادر ٹھنگ دور آئی تھی اس کا فائدہ میں یہ ہوتا ہے کہ میں بار پر وہ کوڈ لکھنا نہیں پڑتا ایک دفعہ کلاس بنا لی اس میں ساری پروپٹی دوارے اس کی دیئے دی تو اس کی کوئی دوبارہ یوز کر لیا تو ابھی ہم نے صرف آبجکٹس کے برے میں پڑھا تھا اب جونسیم سٹکچر اس کے برے میں دیکھیں اس کے بعد دوسری اس کے کمپونٹس جونسے تھے جو کہ میں ڈسکس کی تک چار ہوتے ہیں جس میں پہلا تھا ہو ایم آئی جو کی صرف آبجکٹ کے بر میں بتا رہا تھا کہ آبجکٹ کو ہم نے کس فیلڈ کے اندر ڈیفائن کرنا کس کٹیگری کے اندر لے کے جانا ہے اس کے بعد ہم نے یہ سٹکچر کو دیکھنا ہے دن اس کا نیکس ٹونس کمپونٹس what are my کمپونٹس کمپونٹس یہ سٹکچر کی بات ہو رہی ہے اس میں ہم یہ اگریگیشن وغیرہ دیکھتے ہیں اینڈ اسو سیشن وغیرہ بھی نیکس ٹونس اے وہ ایٹریبیوٹس what i know اس میں بسی کے لیے ہم ڈیٹا جو ان سے سٹور کر رہیتے ہیں جو جو ویلیو ہم سٹور کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور آبجکٹ کی جیسے جو نے نیچے دیر نیم ایڈریس فون مغیرہ جیس طرح دن یہ ہو آئی نو اس میں جن سے وہ کلیبریشن شو کرتے ہیں کہ جن سے ایک آبجکٹ کو دوسرے آبجکٹ کے ساتھ کس طرح جن سے وہ ریلیٹ کر رہے ہیں کون کون سے فنکشنیلیٹی جن سے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں دوسرے آبجکٹ کو اس کے بعد what i do what i do میں جن سے وہ آبجکٹ خود ہے ٹھیک ہے جن سے ہم نے create کیا وہ اپنی responsibilities بتاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں functions وغیرہ بتاتا ہے جو data پر perform کر کے وہ آگے دیتا ہے وہ function بتاتا ہے چلی سے start سے بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ چھوٹی سی request ہے کہ یہ میرا چینل اسے subscribe کرو یہ لال بٹن دے ہو رہو یہ والا subscribe گیا تو connected رومیٹسے کیونکہ اس پیجنس ہے ویڈیو سے ریلیٹری content ہوگا سارا تو بیٹ ٹاپک کہتے ہیں پس پیجنس ہے وہ structure ہم نے identify کرنا ہوتا ہے two types of structure ہیں جو کہ ہم نے ایک object کی define کرنا ہے فرسٹ انسا وہ generalization specialization ہے جسے آپ general specs بھی کہا سکتے ہیں then second انسا وہ whole part یہ generalization specialization میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم دو classes کی بیج میں جو relation ہو رہا ہے جیسے کہ person class جن سے ہم نے create کی تھی ایکٹر جنگے اس کو participant class سے relate کر رہے تھے ٹھیک ہے اس میں جن سے specialization تھی وہ participants class میں تھی generalization جن سے تھی وہ ایکٹر کلاس میں تھی تو ان کے بیچ میں جو association ہم لے کے آ رہے ہیں اس کو ہم نے general specs structure کا نام دیا ہے تب دوسرا یہ whole part structure ہے جو کہ aggregation ہے اس میں what are my components اس میں جن سے parts کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ ایک fan ہے اس کے جن سے wings یہ اس کے part ہو گئے یعنی کہ whole part ہے اس کے پھر ہم نے parts جن سے وہ find کرنے ہیں یہ steps جن سے یہ اوپر نہیں چوتے رہتے ہیں یہ جن سے ہم نے ڈسکس کی ہے attributes objects what i know what are my components what i can do یہ جن سے steps ہیں یہ اوپر نہیں چوتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں کسی اور step پہ جا کے واپس چلیں جائے اسی پہ کوئی اور چیز ایڈ کرنی پڑ جائے جا کوئی اور چیز چند چیز دوسری میں سے نکالنی پڑ جائے یہ جسٹ ہمیں ذرا easy ہو جاتا ہے کہ ہم نے object model جو prepare کر رہے ہیں وہ سے draw کرنا ہوگا رہا تین یہ third activity جو انسی ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں attributes what i know object جن سے اس کے attributes اس میں ڈسکس کریں ہیں لیکن یہ attributes میں وہ ہے کہ object کا role اور responsibility جو انسی ہے وہ ہم نے بتانی ہے اس میں specific object کی جس کے بارے میں ہم یہ create کر رہے ہیں کہ what یہ function کیا کر سکتا ہے یہ کیا جانتا ہے یہ function تو انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے دو activities جو انسی ہم نے ڈسکس کریں ہیں بھی پہلے object والی اس کے بعد components وغیرہ اس میں ہم نے بات کیا کہ جو انسی مارے پاس problem یا domain جو صورت پر develop کر رہے ہیں اس کے object classes ہم نے وہ identify کی ہیں اس کے اندر لیکن اب جن سے attributes اس کے اندر ہم خاص object کی ذمہ داری اور اس کا role جو ہم دیکھ رہے ہیں اب اس میں اس کو criteria کیا ہوگا it should be included if the system needs to know its value and it cannot get it any other way for example جیسے مارے پاس ہم نے person کی جن سے object create کیا تھا اس کے اندر ہمیں name address phone number وغیرہ ہے یعنی کہ اس طرح کی main چیز یعنی کہ ایڈ کرنی ہوتی ہے main properties اس میں آئیں گی جو کہ ہم کسی اور class سے نہیں لے سکتے یہ صرف اس ہی کے اندر ہائیں گی جس object کی یہ value ہوگی یعنی کہ system جونس ہے وہ value کہیں اور سے حاصل نہ کر سکے صرف اسی object سے اس ملے وہ اس کی attributes میں ایڈ کریں گے and do not add an attribute for an association or aggregation اب بعد میں مگر کوئی اس کے ساتھ transaction ایڈ کر رہے ہیں لیکن اب وہ transaction اس attribute میں person میں نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ وہ association یا aggregation کہا گی لیکن ہمیں جونسا وہ ہر object جونسا اسے independent کر کے رکھنا ہے کوئی کسی دوسری object کب روز سے نہ وہ چال رہا ہو یہ ہماری زیادہ کوشش نہیں تکینہ آئیں گے کافی object جو ہم نے create کرنے ہوگی جو کہ کسی اور کا data use کریں لیکن ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ وہ object create کریں جو خود کو handle خود کر سکیں اپنی اس کے function ہو اپنی ان کے data objects ہوں یعنی کہ attributes پر کر رہا ہوں نیچے example دیکھیں attributes کی name number address date time operation state phone state threshold type یہ نیچے جونسا ہمیں دیئے گئے وہ یہ objects کی different جونسی categorization ہم نے کی تھی اس کے آگے attributes جو use ہو سکتے ہیں جیسے کہ ایکٹر کے لیے name address phone number آگے participant جونسا اس کے لیے number date time password authorization level کیونکہ یہ جونسا ہے یہ role پر لے کر رہا ہے ایکٹر جونسا وہ کسی کیلئے بھی جوتا ہے یہ آگے ان کی association بیچ میں ہوگی آپس میں اس کے بعد جنسا place location کے آگے یہ number name address آگے location وغیرہ ہے تو یہ اس place کی جانکہ number انہوں نے بتایا ہے جیسے house number ہوتا ہے اس طرح house کا name کیا ہوگا address کیا ہوگا اس کا then location وغیرہ بتانی ہوتا ہے جیسے جیسے مگر employee کی بات کریں اس میں participant میں اس کا بھی employee آئی ہوگی ٹھیک ہے date and time یہ بھی آگے کئی جہاں سے use ہو سکتی ہے ایک date time اس کی ہوگی جب وہ registration اس کی ہوگی تاب یا پھر وہ daily جب وہ job پہ آتا ہے اس time کی date time ہوگی آگے password اس کا authorization level ہوگا رہا یعنی کہ جو جو properties اس کی ہیں یا attributes یہ ہیں یہ اس کے class کے ساتھ relate کر رہی ہیں جیسے یہ object ہم نے participant کیا ہے یہ اس کے ساتھ relate کر رہی ہیں یہ آگے جو ان سے inherit ہوں گی ایکٹر زبارہ میں یا کسی بھی اور class میں inherit کرنی ہوں تاب اسی طرح transaction اس کا بھی transaction number ہوگا date time status وغیرہ یا جاتے line items consider quantity status جب جانکہ ہم بلک میں کچھ purchasing کر رہے ہیں تو وہ یہ نیچے جیسے item ہیں ٹھیک ہے یہ name description dimension size یہ ایک آئٹم کی یہ بات ہو رہی ہے لیکن جب اکٹی ہم آئٹم کے خریدے ہیں وہ line items میں آ جاتی ہیں کہ دس بارہ آئٹم جو ہم پرچیز کر رہے ہیں جو صاحب ہوگی اس میں line item پھر یہ کچھ issues ہیں جو کہ انہوں نے کہہ کہ ہر designer کو اس ان کا پتانے چاہیے جیسے کہ attributes that varies over time for example price of an item جو کہ replace ہو جائے گی کسی additional class with an effective date and value یعنی کہ اگر کوئی class ایسی تیار کی گئی ہے یعنی کہ عید کا موقع جیسے آ جاتا ہے اس عید پہ کیا ہوگا جی اس عید پہ ہم سیل لگا دیں گے کسی item کی تو وہ additional class جنسی ہے وہ خاص event پہ اس attributes میں جا کے وہ change کر دے گی price کو یعنی کہ value change ہو جائے گی اس کی تو پھر دوبارہ additional price جنسی add ہوگی وہ بعد میں کسی اور event کے بعد وہ دوبارہ پھر change ہو جائے گی یعنی کہ اس طرح وہ change ہو سکتی ہے یہ بھی mind میں رکھنا کہ میں کئی اور class بھی create کرنی پا جائے گی دوبارہ یعنی کہ ہم واپس جاتے ہیں ایک اور object create کرتے ہیں جو کہ value change کر سکتا ہے اس object کے اندر جا کے پہلے ہم کہہ سکے objects جو ان سے آئے وہ independent ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ آگے اب ہمیں change کرنے کی ضرورت پاڑ گیا ہے تو یہ جو ان سے یہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا اس طرح میں دوبارہ واپس جانا پڑے گا اس کوئی نیا object create کرنا پڑے گا یا کوئی ایک function اس کے اندر ایڈ کرنا پڑے گا یہ چلتا رہا سارا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں attribute that may have a number of values replace should be replaced by a new class یعنی کہ پورا جن سے وہ attributes ہیں ان کو یا تو کئی سے ہم نئی class کے ساتھ replace کریں گے یا پھر ہم کسی object جن سے وہ connect کر دیں گے اس کے ساتھ یعنی کہ yes no کے جگہ پہ ہم status کن کے وہ add کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں if there is class with common attributes and generalization specialization makes good sense یعنی کہ وہاں پہ کچھ ایسی classes ہیں جن میں common attributes ہیں اور ان کے اندر generalization specialization ہو سکتی ہے اچھے طریقے سے تو وہ add کر کے ان کے جن سے common چیزیں جن سے ہیں وہ ہم نے ان کی لیدہ class بنا دینی ہے تو باقی جو چیزیں common نہیں ہیں ان کی لیدہ class ہوگی اس ہمارا program جن سے وہ easy ہو جائے گا ہمیں classes جن سے ہیں وہ لیدہ لیدہ ہو جائیں گی تو وہ develop کرنا program easy ہوگا تو یہ نیچے جن سے ہم آگئے ہیں اب اس پہ who i know association or aggregation پہ جن کے collaboration جن سے ہیں ان کے بیج میں objects کی وہ ہم discuss کریں گے اس میں how these objects collaborate with other آپس میں جو ان کا relation association ہے ہم نے جن سے وہ create کرنا ہے وہ بتانا ہے اب first number پہ جیسے ہم نے اوپر objects کی categorization کی تھی وہ اسی طرح ہمیں یہ نیچے سن جا رہے ہیں جیسے actor ہے اس کا جن سے object وہ connector participants object کے ساتھ یہ association ہو رہی ان کی بیچ میں اسی طرح partition participant ہے یہ جن سے وہ connector actor کے ساتھ جو کہ already established and transaction association یا transaction کے ساتھ ہو رہا ہے associate then location آ جاتا ہے location یون سے یہ کسی اور object کے ساتھ بھی associate ہو سکتی ہے یا پھر کسی objects کے part کے ساتھ بھی associate ہو سکتی ہے جی طرح یہ بتایا کہ transaction یون سے ہے نا اس کے ساتھ بھی associate location کیونکہ جو transaction ہو رہی ہے کسی خاص location پہ تو اس لیے وہ location بھی چھو کرنی ہوتی ہے transaction کے اندر تو یہ اس کے ساتھ بھی associate کر رہی ہے تو یہ transaction میں ہوتی ہے یہ participants کے ساتھ بھی already established ہوئی ہوئی ہے یہ ہم نے یہاں پہلے بتایا کہ ہم جانے کہ اب کوئی روڈ لے رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی تو transaction ہوگی نا اس کے بعد جن سے line item aggregation ہو رہی ہے اس میں then immediate subsequent transaction یہ بھی aggregation ہے transaction کے اندر transaction بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم bill pay کر رہے ہیں اگر ہم on in کر رہے ہیں تو ایک تو میں وہ bill generate ہو رہا ہے اس پی او ایس یعنی کہ کوئی بھی sort way to roll اس سے تو دوسرا ہم جو on in credit card سے pay کر رہے ہیں تو وہ transaction بینک کے through ہو رہی ہے ہمارے بینک سے ان کے بینک کے اندر transfer ہو رہی ہے یہ اس کے اندر یعنی کہ بینک کے اندر بھی transaction وغیرہ ہو رہی ہے یہ immediate subsequent transaction سے یہ وہ ہو رہی ہے یا ویسے میں نے ایک example دیا لیکن جب ہم نے اس کے اندر show کرنا ہوگا تو اس میں ہم یہ کریں گے یعنی کہ ہمارا software ہے اس کے اندر ہم نے transfer کیا ہے ایک بینک سے دوسرے اندر کے اندر تو یہ اس transaction کے اندر transaction ہو رہی ہے یہ transaction line item ہے اس میں جن سے ایک تو transaction already مارکہ establish ہوئی ہے جیسے ہم یہ list نہیں prepare کر رہے تھے یہ وہ چیز ہے اس میں پھر آجاتے ہیں اس کے items وغیرہ وہ بھی associate کی ہوئی ہیں جو items وغیرہ ہم create کر رہے ہیں list کے اندر وہ بتانا ہے پھر اس کی description وغیرہ item جو کے short form میں اس کے آگے آئیں گے and then subsequent line items اور numbering وغیرہ جو دے رہے ہیں شاید وہ ہوگی تو اس میں جن سے transaction line item ہے اپنے mind میں رکھنا ہے کہ وہ build سمجھ رہے ہیں اس کے اندر کافی ساری items آ جاتی ہیں پھر آگے description بھی آ جاتی ہیں ایسی طرح جن سے items اب single item کی بات ہو رہی ہے transaction line item یہ تو ہم نے پہلے discuss کر لیا کہ یہ build بان رہا ہے تو یہ اب single item ہے اب item کی description object یہ ہوگا یہ associate ہوگا اس کے اندر اب item جن سے یہ ہم نے ایک separate object بنایا ہے اس کے ساتھ ایک اور object بنا رہے جس میں ہم نے item کی description وغیرہ دی ہوئی ہے جو کہ اس کی سمجھنے کی associate کر رہا ہے اس item کے ساتھ ایک composite جن سے object ہے اس کے اندر ہم نے پہلے جیسے کہ بتایا ہے کہ part ہوتا ہے کسی بھی object کا یہ aggregation کے اندر آتا ہے then جن سے اب اوپر سارے object سے ہم نے بات کیا ہے ان میں ہم نے ایک چیز کو نوٹ رکھنا ہے کہ وہ object جن سے وہ ایک message بیجے کسی بھی associate جن سے اس کے ساتھ object ہے اس کو تو answer جن سے وہ query کا وہ directly relate کرو اسی association کے ذریعے اس object کو مل جائے گا اب next step جن سے وہ services what i do ایک object جن سے وہ کون سی service پروائید کرتا ہے اس کے functions what services does and each object in the problem domain provides what it does right services with the right object is also very important since any mistaking judgment اگر کوئی mistake ہوگی وہ پھر coupling جن سے وہ increase کر دے گی اور cohesion وہ reduce کر دے گی so be careful تو یہ وربز انہوں نے بتایا ہے کہ جو کہ indicate کر رہتے ہیں ہماری services کو یعنی کہ جو کام ہمارے ایک object کے ذریعے میں ہوتا ہے وہ جو کام duties نے perform کرنی ہے تو وہ ورب کی فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ٹائر کا کام ہے کہ چلنا پرینٹر کا کام ہے پرینٹنگ کرنا یہ وربین کی عادتیں اس میں services جو اس نے perform کرنی ہے تو software کی objects جن سے وہ کام ہوئی کرتے ہیں جو پر انہیں responsibility دی جائے so وہ کہہ رہے ہیں by putting the services with the attributes services اور attributes جب ہم اکٹھا کرتے ہیں ایک object کے اندر تو اس کے میں تین فائدے ہو رہے ہیں ایک تو lower coupling and strong cohesion اس کے بعد تیسرا increase likelihood of re-use ہم بار بار وہ پروگرام جن سے وہ use کر سکتے ہیں so keep data and actions together for lower coupling and better data مارے attributes ہو گئے اور action جو ان سے ہیں وہ یہ services تو basic services جو ان سے انہیں بتائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں get set create initialize جو ہم اس کے اندر data مارا پڑا attributes پڑے تھے انہی کو ہم نے جو ان سے جسا ہے ان function بنانے جسے ہم اس کی value لیتے ہیں set کرتے ہیں create کرتے ہیں اور initialization کرتے ہیں یہ پانچیں function ہوتے ہیں جو مین ہر کسی میں use ہو رہتے ہیں لیکن آگے جا کہ وہ اور بھی ہوں گے جیسے ہمارے پھر وہ requirement ہو اس حساب سے یہ نیچوں نے کچھ question دیا کہ یہ آپ نے جو ان سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو mind میں رکھنے کہ یہ object جو ہم create کریں یہ کیا کیا کام کر سکتا ہے first number پہ what does the system need system کو چاہیے کیا یہ objects کے second پہ useful question can it answer کیا objects جو ان سے یہ کون سے جو ان سے question ان کام کر سکتا ہے action کون کون سے یہ پرفارم کر سکتا ہے اور یہ کیا کیا کار سکتا ہے object based upon what it knows یعنی کہ depend کار اس کے ڈیٹا پہ اس کے ڈیٹا اس کے پاس کون کون سا پڑا ہوئے اور کہ وہ کون کون سے function ہوگا اس کے اوپر پرفارم کر سکتا ہے and also whom it knows اور مزید کون کون سے objects کی association اس کے ساتھ ہوئی ہے یا پھر aggregation یا composition اس کے ساتھ جن کے یہ ڈیٹا use کر کے information میں compile کر کے دے سکتا ہے اور باقی یہ نیچے what calculation can it do اور اس طرح ongoing monitoring could it do یا i think sensor based monitoring جو ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کے اوپر کون کون سے function وغیرہ لگا کے یہ میں ڈیٹا دے سکتا ہے اسی طرح calculation across collection could it make جو جو data اس کے پاس collectors کی اوپر calculation کون سے کر کے میں دے گا پھر selection across اس کی collection کی اوپر جنسی یعنی کہ calculation بھی کرے گا selection بھی کرے گا یہ object یہ اگر letting each worker do its part اگر یعنی کہ organization میں کچھ workers کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ میں صرف اسے data دیں گے کہ اتنے لوگ ہیں تو اتنے دن میں کام complete کر رہے ہیں تو یہ میں وہ calculate بھی کر کے دے گا کہ یہ لوگ جنسی ہیں یہ اتنے دن میں کام کر کے دے سکتے ہیں تو یہ جنسی ہیں ان لوگوں کو آپ اگر چوز کریں تو یہ پھر اتنے دن میں کار لیں گے یہ بار ٹائم لگا رہیں گے یعنی کہ وہ اس میں سے data extract کال سکتے ہیں یعنی کہ وہ depend کرتا ہے ہم نے جیسے پھر اس سے functions وغیرہ دیئے ہوں بس یہ جو ان سے question تھے یہ اپنے mind میں رکھنے ہیں before you create an object یہ نیچے کوچی تو نے بتا ہی ہے services establish کرنے سے پہلے آپ نے کوچیس mind میں رکھنا ہے کہ ایکٹر جنس نے اس کے لئے اپنے یہ مائن میں رکھنا ہے کہ calculate for me rate me اگر ایکٹر کی service ہم کر رہے ہیں ایکٹر کے لئے service create کر رہے ہیں اس میں ہم نے یہ مائن میں رکھنا ہے کہ ہم اپنے لئے calculate کر رہے ہیں ٹھیک ہے ویڈی بھی جنسی ہے وہ اپنے لئے prepare کر رہے ہیں اس طرح rank participants پر لکھا ہے ہم یہ participants جنسی وہ association تھی اس کے اندر تو اس میں ہم کیا کریں کہ calculate over participants participants بھی calculate ویڈی جنسی ہوگی وہ ہم نے خود کوئی دینی ہے rate me for me calculate me اسی طرح جنسا participant ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے calculate تو کر رہے ہیں participant کے لئے ٹھیک ہے یہ object جنسے اس کے لئے ہم calculation کر رہے ہیں تو پہلے جنسے ایکٹر میں تھی وہ participants کے objects جنسے اور participants کا object جنسے اس کے attributes ہمیں value لے کے اس کے اندر ہیں ان کے add کر رہے تھے کیونکہ ہم services use کر رہے ہیں نا تو services میں ایسی ہو رہا ہے rank جنس کے participants calculate over participants یہ بات انہوں نے ویسی بتایا ہے کہ ہم نے calculation کس کے لئے کر رہے ہیں یہ تمہیں ویسی عام پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی aggregation use کر رہے ہیں تو ہم نے اس میں سے data کس طرح نکال کر لانا ہے کہ کس object کا data ہم نے کس object کے اندر لے کر رہے ہیں جب calculation ہوگی یا پھر output ہم create کریں گے تو کس کس سین کے object میں سے ہم data نکال لیں گے وہ دہری بات ہے جب ہم نے association اور aggregation کرنی ہے تو اس میں ہم نے function ہوگا ہے وہ define جار دینے ہیں یہ سارے نیچے تین چار پانچ ہیں یہ وہ ہی بتائی ہیں place کے اگر related transaction کے اس طرح line item ہے اس کے بعد پھر item ہے پہلا وہ association بتائی تھی اب یہ بتائی ہیں rank کر دو value ویڈیو میں اس میں جو ان سے یہ example ہمارے پاس تو اس میں ہم یہ point of sale سسٹم جو یہ discuss کرنا ہے تو اس میں ہم نے requirements سارے بتانی ہوگی جو پی او ایس میں جو جاتی ہیں یہ پھر دیکھیں گلی ویڈیو میں تو باقی اگر آپ نے ابھی تک ملے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جاؤ چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو نیچے لائک کر کے جاؤ سبسکرائب کرو ویڈیو میں تو پہنے واللہ حافظ موسیقی